کہتے ہیں جہاں چاہاں ہوتی ہے وہاں رہا ہوتی ہے اب آپ سب کی چاہا ہے فلم انڈسٹری میں آنے کی تو رہا ہے آپ کا جائن فلم سی یوٹیوب چینل اس میں سارے ویڈیوز کو دیکھ کر آپ بہت اچھے سیجھ سکتے ہیں کہ کیسے فلم انڈسٹری میں انٹر ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ سے ایک ایسے ایکٹر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جن کے بنا پورے ہندوستان کا بغیروں کا اپیسوڈ دیکھے کام ہی نہیں چاہتا میں بات کر رہا ہوں دیشا وکانی کی چلیئے آپ کے لئے تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں دیشا وکانی مطلب آپ سب کی چہیتی ایکٹرز بیسٹ ایکٹر کومیڈی فیمیل گوستر دیشا وکانی نالک مہتا کی اوٹا چشما کی دہیا بین کی آج بتانے والا ہوں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں فلم ہی فنڈے میں سیر دو قدم آگے بڑھا اور میں بھی دو قدم آگے بڑھی ہم دونوں آمنے سامنے تھے ہیلو فرائنڈز ویلکم ٹو فلمی فنڈے جوائن فرمز اکیڈمی میں ہوں آپ کا اپنا وریندرہ اٹھو اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ کا گوگل جوائن فرمز یوٹیوب چینل کیا آپ جانتے ہیں کہ دیشا نے آخر ایکٹنگ کو ہی اپنا کریئر کیوں جونا کیا آپ جانتے ہیں کہ دیشا نے آخر کیوں کی بی گریٹ فلم ہے کیوں کرنی پڑی ان کو بی گریٹ فلم ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون ہیں ان کے ریل بردر جو سکرین پر بھی ان کے بردر ہی دیکھتے ہیں اور یہ سب سے بہلا سوال جو پورے ہندوستان کے سامنے کی آخر کار کیوں دیشا نے دیابین کا کریکٹر تارک مہتا کا اولٹا چشمم میں چھوڑ دیا اس سے بریک لے لیا یہی سب بتانے والا ہوں آج کے فلم ہی فنڈے میں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور چینل سے اگر پہلی بار جڑے ہیں اور فلم انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو گلتی بھی مت کیجئے گا اس چینل کو نہ سبسکرائب کر کے فوراں سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہمیشہ آپ کو اس طرح کے ویڈیو ملتے رہے ہیں کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہونے پائے دیشا ملتا احمدواد کی ہے اور ان کے پتا ایک تھیٹر چڑھاتے تھے ساتھ میں وہ ایک چترکار بھی تھی پتا کے تھیٹر میں جب بھی کوئی پلے ہوتا تھا تو وہ اپنے پتا کے ساتھ اکثر یہ کہتے ہوئے سنتی تھی کہ ناٹک کے لیے ایکٹر تو آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن ایکٹرس کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے بچپن میں پتا کی یہ باتیں سن کر دیشا نے ٹھان لیا تھا کہ ایک دن بڑے ہو کر وہ ایکٹرس ہی بنیں گی اور اپنے پتا کے تھیٹر میں کام بھی کریں گی اب جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا اس کے لیے دیشا نے کالیج میں ڈراما میں ڈپلوما کیا اور ڈگری بھی حاصل کی اور وہ اپنے پتا کے تھیٹر سے جڑ گئی لیکن دیشا صرف ناٹکوں میں کام کر کے ہی سنتوش نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نا جنہیں بلندیوں کو چھونے کی چاہ ہوتی ہے نا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر گھر میں نہیں بیٹھتے اس لیے اگر آپ کو بھی آگے جانا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیں دیکھیں آگے اور سیکھیں دیشا سے کہ کیسے انہوں نے کریئر کو اگلے آیام تک پہنچایا دیشا اپنے پتا کے تھیٹر میں کام کرتے کرتے بور تو نہیں ہوئی تھی لیکن انہیں آگے بڑھنا تھا فلموں میں کام کرنا تھا اسی کے چلتے انہوں نے ایک بی گریٹ فلم کم سن میں کام کیا اور اس میں کافی بولڈ سین بھی دیئے دیشا بھکانی کی یہ پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے کام کیا تھا جبکہ آج ہم دیشا کو پردے پر دیکھتے ہیں تو وہ ایک سنسکاری بہو کے روپ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے دیشا کے پوچھنے پر انہوں نے بی گریٹ فلم میں کام کیا تھا اس بات سے انہیں کوئی پچتاوہ تو نہیں ہوتا تو دیشا کہتی ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ سمیہ کی مانگ کے انوصار ہی کیا اس کام سے انہیں کامیابی بھلی نہ ملی ہو لیکن پہچان تو ملی گئی تھی اس لیے انہیں اپنا بی گریٹ فلموں میں کام کرنے کے لیے کوئی بھی پچتاوہ نہیں ہوتا ہے بہت ساری ایکٹریسز بہت ساری فیمیل ایکٹریسز مجھے ہمیشہ یہ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ سر ہم جو انٹین سین ہیں وہ کیسے کریں گے جو بولڈ سین ہیں وہ کیسے کریں گے اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھئے دیشا نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ایک کریکٹر کو پلے کر رہی ہے اگر آپ بولڈ سین کر رہے ہیں تو آپ ایسے پرسن تو وہ نہیں ہو گئے جس طرح سے آج اگر وہ ایک سنسکاری بہو کا یا کہنا چاہے ایک بہت ہی کلچر گجراتی کریکٹر پلے کر رہے ہیں تو کوئی وہ تو نہیں ہو گئی یا جس طرح سے وہ عجیب و گریب حرکتیں کرتی ہیں تھوڑا سا آؤٹ این آؤ کامیڈی کرتی ہیں میڈ میڈ کامیڈی کرتی ہیں تو نومن لائف میں تو دیشا ویسی نہیں ہوگی تو آپ ایک کریکٹر کو پلے کرتے ہوئے تو بولڈ ہو جاتے ہیں نہ آپ میڈ میڈ کامیڈی والے وہ میڈ کریکٹر ہو جاتے ہیں آپ آپ ہی ہوتے ہیں جب آپ کردار نبا رہے ہیں تو وہ صرف ایک کردار ہے اس لئے آپ کو اس کے ساتھ ڈیٹیچ ہونا آنا چاہیے اور یہی سب ہم سکھاتے ہیں سوچ آن سوچ آن ایکٹنگ میتھرڈ میں یہ بک آب ایویلیبل ہو گئی ہے اور نومبر ون بیسلر بنی تھی ایمازون پر لانچ ہوتے ہی تو اگر آپ بھی ایکٹنگ میں اچھے سے اپنے گھر میں رہتے ہو ٹریننگ چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ آپ اپنے ایکٹنگ کریئر کو آگے لے جا سکتے ہیں اگر آپ آن لائن لائف کلاسے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو نمبر دیا ہے اس پر بات کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کون ہے دشا کے ریل بردر جو کی ریل لائف میں یعنی کی سکرین پر ان کے بھائی ہے تو یہ کامن بردر مطلب ریل لائف کے اور ریل لائف کے ہیں تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ میں جو دیا بہن کے بھائی سندر ہیں وہی ہیں دشا کے ریل لائف بھائی بھی جن کا اصلی نام ہے میور وکانی میور دشا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی بہن کی observation اس کے لئے اتنی بڑی آئے کہ وہ کسی کو بھی دیکھ کر اس کی نکل کر سکتی ہے یہی ان کی ایکٹنگ میں چھلکتا بھی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی کسی بھی skill کو develop کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو observe کیجئے اور ایکٹنگ کے لئے تو یہ پہلا سدھان تھے اور یہ ملٹا ہمارے تندر بچپن سے ہی ہوتا ہے بچپن میں آپ بھی بہت سارے لوگوں کو observe کرتے تھے observe کرنے کے بعد ان کو ایکٹ کرتے تھے ہر بچے کے اندر یہ گن ہوتا ہے اس لئے اگر آپ کو ایکٹر بننا ہے تو آپ کو ایکٹنگ ایکچولی سیکھنی نہیں ہے آپ کو اپنے اندر کے ایکٹر کو بس discover کرنا ہے اس کو آنے دینا ہے باہر وہ ایکٹ کر لے گا کیونکہ آپ بھی کبھی نہ کبھی جھوٹی کہانیاں کرتے ہیں اور آپ بہت اچھے ایکٹنگ کرتے ہیں بس آپ کو سیکھنا یہ ہے کہ کیمرے کے سامنے کیسے کریں گے یا پھر دوسروں کے سامنے کیسے کریں گے on demand ایکٹنگ کیسے کریں گے بس اتنا ہی سیکھنا ہے فلم کمسن کرنے کے بعد بھی دشا فلموں میں کام دھون رہی تھی انہوں نے کچھ گجراتی فلموں میں بھی کام کیا 1999 میں آئی مدھون چکروتی کی فلم فول اور آگ میں بھی دشا نے کام کیا تھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بولی وڈ کی پہلی فلم تھی اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں چھوٹے موٹے رول کیے جیسے دیو داس منگل پانڈے جودہ اکبر سی کمپنی اور بھی بہت کچھ لیکن دشا اپنے لئے جو رول چاہتی تھی وہ انہیں نہیں مل پا رہا تھا اتنے اس لگل کے بعد بھی انہیں انہی سب فلموں میں سپورٹنگ ایکٹر کے رول ہی مل پائے تھے ایک بات دشا اپنے گھر پر بیٹھی ہی تھی کہ ان کے ایک دوست کا فون آیا کہ ٹی وی پر کوئی کامیڈی شو آنے والا ہے اس کے لئے انہیں ایک گجراتی لڑکی چاہیے تمہیں آڈیشن دینے جانا چاہیے دشا نے جھٹ پٹ پتا لگایا کہ آڈیشن کب ہے اور وہ پہنچ گئی آڈیشن دینے یہ وہی شو تھا دارک مہتا کا اُلٹا چشمہ یہ بات ہے سن 2008 کے دشا کا آڈیشن دیکھتے ہی ڈیریکٹر خوش ہو گئے کیونکہ وہ کمال کی ایکٹرس ہیں اس بات میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں آج ہم شو میں دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان کی بات کرنے کا چوٹیلا انداز ان کی ایک الگ ٹائپ کی ہسی اور گربہ کرنے کی سٹائل انہی سب الگ بششتاؤں نے انہیں درشکوں کی چہتی بنا دیا ہے 2008 سے لے کر وہ اب تک سبھی درشکوں کو خوب ہساتی رہی لیکن 2017 میں انہوں نے شو چھوڑ دیا لوگ ایک کعیاس لگاتے رہے کہ کچھ انبرن کی وجہ سے دشا شو چھوڑ کر چلی گئی ہیں ان کا شو سے جانا شو کے لیے اتنا مہنگا ثابت ہوا کہ شو کی ٹی آر پی گر گئی آپ ایک کریٹر کی کیبت اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے چلے بھر جانے سے ٹی آر پی لڑک گئی کئی لوگوں کو لگا کہ دشا میں گھمنڈ آ گیا وہ پیسے بڑھانا چاہتی ہیں ان میں آکڑ آ گئی ہے اب وہ اس طرح کے کریکٹر کو ایکسپٹ نہیں کریں لیکن دشا نے بہت کلیر کہا کہ وہ میٹینٹی لیو پہ جا رہی ہیں انہوں نے اس کے بعد ایک بہت پیاری سی بچی کو جن دیا دیکھیں ہر کلاکار کے جیون میں بھی ایک ان کا نجی جیون آتا ہے اور اس کے وجہ سے کئی بار بہت ساری چیزوں کو آگے رکھنا پڑتا ہے پرائیرٹی بدلنی پڑتی ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کسی بھی فیمیل کے لیے ماں بننا اس کا سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے کرم ہوتا ہے اور وجہ ہوتی کیونکہ اس سے اس کو بھی ایک نیا جیون ملتا ہے اس کے چلتے اگر ان کو اپنے کریئر کو تھوڑے دیر کے لیے سائیڈ بے رکھنا پڑا تو انہوں نے رکھا اس کے لیے مجھے لگتا ہے سارے درشکوں کو سارے لوگوں کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے یہ کوئی سوارتوارشوالا فیصلہ نہیں تھا یہ ایک وہ فیصلہ تھا ایک ماترتوالا فیصلہ تھا ایک نئی زندگی کو جیون میں لانے والا فیصلہ تھا تو ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے اور دائے بین سے یا کہیں کہ دشا سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ آپ اتنی شدت سے کام کرو کہ لوگ آپ کا نام بھول جائیں کلیکٹر کے نام سے آپ کو پہچانے وہ آپ کی سچی جیت ہے یہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے یہی سب سے بڑا ریوارڈ ہے جو آج دشا کے پاس ہے آج دوہزار آٹھ سے لے کر ابھی تک چاہے تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں کوئی بھی لوگ بدل جائیں لیکن لوگ دائے بین سے دشا کو الگ کر کے نہیں دیکھ پا رہے اور نہ ہی کبھی دیکھ پائیں گے یہ کلاکار کی جیت ہے اور اگر آپ آپ اس طرح کی کلاکاری کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح کی ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکٹنگ میں پوری طرح سے ڈوبنا پڑے گا پوری طرح سے اترنا پڑے گا کیونکہ ایک ایسا کرافٹ ہے کہ جب تک آپ اس میں پوری طرح سے اتریں گے نہیں تب تک آپ اتریں سفل نہیں ہوں گے جو آپ سفل ہونا چاہتے ہیں ہوتا یہ ہے نئے لوگوں کے ساتھ کہ وہ سفل ایکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن اپنے کرداروں میں پوری طرح سے اترنا نہیں چاہتے پوری شدت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے اگر آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ایکٹنگ کو اپنا دھرم اپنا کرم اپنا سب کچھ بنا لیجئے اور پھر دیکھیں آپ بھی کس طرح سے ایک سپال ایکٹر بنتے ہیں جس طرح سے دشاہ بنیں آپ میرے دل میں کچھ یوں سمائے جیسے باجرے کے کھیت میں ساٹھ گوسا ہے اگر دیکھا جائے تو دولہ شورت و دشاہ وقنی کو تارک مہتا کا اٹھا چشمہ سے ہی ملی وہ ایک اپیسوڈ کا تقریباً کہتے ہیں کہ چالیس سے پچاس ہزار روپے لیتی تھی مطلب تقریباً دو ٹھائی کرڑ روپے ایک سال میں صرف ایک ہی شو سے کماتی تھی اس کے بعد ایونٹ سے انکم الگ ہوتی تھی جہاں پہ انڈورسمنٹ لی جاتی تھی لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ شو ملنے سے پہلے انہوں نے جو بھی کام کیا اس کی بھی اس میں آوتی ہے وہ بھی اس میں کام آیا کیونکہ جب آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں شاید جو آپ کو پسند نہیں ہے تو بھی آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے آپ کو ایک سمجھ ملتی ہے کیمر ایکٹنگ کی اس لئے کسی بھی رول کو چھوڑے نہیں جو بھی کام ملے آپ کو ضرور کرنا چاہئے آج دشاہ ایک جانی مانی سیلیبرٹی ہے آپ بھی سیلیبرٹی بننا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن اس کی شروعات وہیں سے ہوگی جہاں سے دشاہ نے شروعات کی اگر آپ کو فلم انڈسٹری میں آنا ہے تو دل سے آئیے دل سے آنے کا مطلب ہوتا ہے اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دے دیجئے ایک طاقت کو پوری طاقت بنا کے پوری زندگی کی طاقت اس میں لگا دیجئے آپ بھی اس طرح کے سیلیبرٹی بن سکتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اس کو سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ دیا ون سے پیار کرتے ہیں دشا سے پیار کرتے ہیں اس کردار سے پیار کرتے ہیں تو چاروں طرف فیلا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دشا کے اس منچل کریکٹر کے پیچھے ان کی محنت کتنی ہے اگلے ویڈیو میں پیسے ملوں گا تب تک کے لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے All the very best بس آپ کا پیار دیتے رہی گا Thank you very much ایکٹر بننے کا سب سے آسان طریقہ award winning acting guru Virendra Rathaur کا best seller acting method switch on switch off acting method ہے اس course سے سیکھ کر آپ بھی کچھ ہی دنوں میں ایک بہترین actor بن سکتے ہیں جسے ثابت کرتے ہیں اس کے amazing amazon اور google کے ratings and reviews switch on switch off acting method ابھی تک کا سب سے سرل اور پربھاوی method ہے جو آپ کے سمیں اور مہنگی فیز دونوں کو بچاتا ہے switch on switch off acting method course book آپ کو amazon flipkart joint films website پر available ہے موسیقی موسیقی